اسلام علیکم ویوریز کیا حال سلام امیت کرتے ہیں سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے جی آج روٹین کی لائف اپ سٹارٹ ہو چکی ہے کل تک تو مارکٹ پوری کلوز تھی اور آج جو ہے نا مارکٹ اپ اوپن ہو چکی ہے اور میں نے بھی روٹین کے کچھ کان اترنے تھے اور رات کو گرائنڈ ڈینر ہے ہمارا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرو گی ابھی میں نیرسٹ اپروچ پہ راجہ صاحب ہے وہاں پر آئی ہوں گی ایک دو اور سٹوڑ تھے وہاں سے میں نے کچھ ضروری چیزیں دیکھنی تھی آئیرن دیکھنی تھی کافی عرصے سے خراب تھی اور کافی زیادہ جو مطلب میس کریئٹ کر رہی تھی کپڑے خراب ہو رہے تھے اسے تو آئیرن لینا تھی اور اس وجہ سے کافی کپڑے جو تھے پوسپون بھی تھے آئیرننگ سے تو یہ امی کے ساتھ میں آئیرن لینے آئی ہوں اس میں کافی آئیرنز تھی کچھ جیپنیز تھی کچھ ملیشینز تھی نیشنل برینڈ تو ہر ختم ہو چکی ہے پاکستان سے لیکن اب جو ہے پینا سونک کی صورت میں آئی ہوئی ہے تو ہمیں جو تھی یہ جیپنیز اچھی لگی تھی اور اس کا جو جسے کہتے ہیں نا اس کی بیس ہے وہ بہت اچھی تھی مطلب وہ خراب نہیں ہوگی اس کی پرائز تقریبا ایٹین سمتنگ بنتی تھی اور ملیشین جو تھی یہ اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی جو بیس ہے وہ خراب نہیں ہوگی ڈبل کوٹنگ ہے اس میں یہ زیادہ اچھی ہے اور باقی سٹیم والی ہے وہ بھائی کے ساتھ جا کریا جنس کے ساتھ لے جائے گی وہ زیادہ اچھی ہے یا می بھی ہمشہ عالم سے لے لیں تو اس میں ایک ملیشین برینڈ بھی تھی وہ بھی اچھی تھی لیکن اس کی پرائز کافی لیس تھی اس میں یہ تھا کہ اس کی جو کوٹنگ تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی وہ اس سے ہاف پرائز پہ تھی تو پرس اپنے جیپنیز والی جو تھی وہ دے لی تھی کہ کافی جو مطلب بھاری کپڑے ہوتے ہیں وہ ذرا اچھے ہو جاتے ہیں اور پھر جب ساتھی وہ یہ بھی بتا رہا تھا بٹنز وغیرہ پر ان چیزوں پر آپ مت لگائیں آئرن تو آئرن پھر صحیح رہتی ہے کوٹنگ اس کی حراب نہیں ہوتی کیونکہ یہ کیسے چیز ہوتی ہے کہ ایک دفعہ انویسٹ کر جائے تو تین چار سال نہیں تو پانچ سال اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں اچھا اب یہاں سے آئرن خرید لینے کے بعد پھر میں نے ایک دو اور کام کرنے تھے میں نے کہا تھا وہ بھی آج دیکھ لیتے ہیں سٹیم جو پریس آئرن تھی وہ بھی بہت اچھی تھی لیکن اس میں بھی ڈیفرنٹ رینجز تھی مطلب یہ بھی ٹوئنٹی وان تھاوزن تک تھی اور یہ بھی جیپنیز تھی صرف ایک یہ تھی ہاں پنک کلر والی جس پہ وہ ہاتھ رکھنے اور سکائی بلو جو پنک اور اس کلر کی وجہ سے ایک دو ہزار کا فرق آئرن یہ بھی اچھی تھی لیکن ان کی پرائس کافی زیادہ تھی ٹوئنٹی سیون اور سمتنگ لائک اس طریقے سے اس کی پرائس تھی اور اب دیکھیں کہ ہم لوگ انہیں تو وہ والی پسند کر لی تھی جو جیپنیز تھی جس کی پرائس ایٹین تھی اور بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ پانی ایڈ کریں اور آپ کو پریس کرنے کے لیے یہی سے بوڈل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے تو برحال ہم نے یہ والی لے لیے اور اگر آپ کو دوسری سٹیم پریس چاہیے تو وہ ہم نے بھی یہاں چیکھ نہیں کی لیکن ہمارا یہ یہ کہ اگر لیں گے تو پھر وہ شاہلہ مارکٹ سے لے لیں گے کیونکہ وہاں سے کچھ ایک دو چیزیں اور بھی لینے تو وہ ذرا وہاں پہ سہی رہیں گے اس کی ایک سال کی ویرنٹی بھی مل رہی ہے اور ویرنٹی لینا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ جی ابھی چیز خراب ہو جائے نا تو پھر بہت آسانی سے آپ اس کو چینج کروا لیتے ہیں اب آئرن ہو گئی ہے ہماری سیلیکٹ اور دیکھیں دونوں کی بیسز آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ملیشن ہے اور ایک جیپنیس ہے اور ہیوی بھی ہے یہ نہیں کہ نہیں ہے تو آئرنٹ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جو میرا عید کا سوٹ جلا ہے وہ بھی آئرنٹی کی وجہ سے تھا کہ بس یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا زیادہ دیر چلیں گی تو نہیں بس ایک لائف ہوتی ہے ان کی بھی اچھا پھر وہاں سے آئرنٹ لینے کے بعد راجہ صاحب آئے اور کروکری نہ دیکھیں تو یہ تو جسٹس ہی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنے سے نہ اچھی لگتے ہیں اور جب نہ لینی ہونا تب بہت ورائیٹی ہوتی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے کافی اچھا سٹروک بھی آیا ہوا تھا کافی نیک کبز جب انسان نے کچھ چیز نہ لینی ہو تب ایسے لگتا بہت زیادہ نہیں ورائیٹی آئی وے بہرحال جو یہ ایک راؤنڈ لگانا تو مزتا جو کہ میں نے لگایا اچھا فرائی پین لہنا تھا امی نے وہ فرائی پین جو ہے نا وہ سائٹ پر دیکھ رہے تھے اور مجھے بھی کچھ چیزیں دیکھنی تھی سٹیل کی مجھے اچھی لگتی ہے چھوٹ چھوٹی جو پیالیاں ہوتی ہیں اس میں نا آٹا بہت زیادہ تھنڈا رہتا ہے مطلب ہیوی نہ ہو اور یہ کچھ پلاسٹک کی امی دیکھ رہی تھی چیزیں ساتھ ساتھ کیونکہ پلاسٹک کے جتنے بھی برتن ہونا تو وہ لگتا جیسے کم ہے اور نئی ٹوکریوں کے ڈیزائن تو کبھی بھی بس نہیں کرنے چاہیے یہ گریہ کلر کی بہت اچھی تھی یہ ایک فروٹ باسکن جو تھی وہ پسند آئی تھی وہ لے لی تھی تو پرائیسز نارمل ہی تھی فور ہنڈر فائیو ہنڈر مناسب تھے لیکن ڈیوریبل بہت زیادہ تھی یہ نہیں کہ یہ مطلب ایسے ہی تھی تو بس اب یہاں سے دیکھ کے پھر فرائی پین کی طرف گئے اور فرائی پین اچھا تھا سونک سمپنی کا تھا تھاوزنڈ روپیز میں مل گیا تھا اور باقی یہ کہ جو اچھے ہیں وہ پریسٹیجز ہیں یا پھر ڈیفال ہیں وہ زیادہ ایکسپینسف پڑ جاتے ہیں تو امی نے صرف ابھی جو تھا فرائی کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ لیے اور یہ زیادہ دیر چلتے بھی نہیں ہیں ایٹ یا نائن منز اس سے زیادہ نہیں کیونکہ جب آپ ان کو کام والی کی ہیں کسی کچن کے دوسرے بندے کے سپورٹ کرنے ہیں تو یہ خراب ہوئی جاتے ہیں تو اب میں یہاں پہ اپنے لیے دیسی گھی کے ڈول چھوٹا سا دیکھ رہی تھی اب مجھے لگتا وہ یہاں پہ تو ہوگا ہی نہیں اور میں اس کو لوں گی چائنا مارچ سے ونہ آپ کو دیسی گھی کو اس میں رکھنا پڑتا ہے کسی بھی باقس میں تو وہ مجھے نہیں اچھا لگتا مجھے دیسی گھی نا ہمیشہ اس میں اچھا اچھا اب یہاں پہ پہن پسند کر لیا گیا ہے اور یہ اچھا ہے سانکس کا اس میں قریبا دیکھ سے دولنوں کا آملیٹ ہیزیلی بن جائے گا اور پرائیس بس کی ریزنیبل ہے تو بس اب یہاں سے ہم لوگ فارغ ہو کر بل بغیرہ کروا کے تو اب ہم واپس گھر جا رہے ہیں میں نے کچھ سبزیاں خرید نہیں تھی وہ خریدی اور کیونکہ کافی دنوں سے سٹاک جو تھا وہ تو سبزیوں کا آیا نہیں تھا اب وہ خرید لیا ہے تو ہم گھر واپس جا رہے ہیں اور یہ کہ کچھ رات کا فنکشن ہے انشاءاللہ بس اس کی تیاری ہوگی پھر مغرب کے بعد پھر ہم تیار ہو کر پہ جائیں گے تو جب ہم حلقہ پھلکہ سا جو ہم نے تیار ہونا تھا فنکشن کے اکارڈنگ نہیں تیار ہو چکے ہیں تو بس اب جاتے ہیں کیونکہ بچوں کو مریم اور ختیجہ نہیں جائیں گی کچھ ان کا ٹیسٹ وغیرہ ہے تو وہ گھر میں رہیں گی اب دیکھیں ہم بس آ جائیں گے انشاءاللہ سوا دست تک تو گرانڈ ڈینر ہے آمنہ صلور سا جائیں گی اور لہین جب ہم ڈینر پہ پہنچ چکے ہیں اور بچے کافی ایکسائیڈ ہیں کافی خوش ہیں سب بچے بچوں کو تو جی فن اور ایسے ایکٹیفیٹس پسند ہیں بارحال ہم شاید سب سے زیادہ لیٹ تھے اور باقی سب گیسٹوں تھے وہ پہنچ چکے ہیں اور زرمنی جو تھی فو ڈینر کی یہ بھی تو سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن جو ان کا فنکشن تھا وہ سٹارٹ ہو چکا تھا اور یہاں پہ جی سرب ہو رہے ہیں گول گپے اور لڈو پیٹھی تو پہلے تو میں نے جو تھا لڈو پیٹھی کی طرف میں نے سوچھا لڈو پیٹھی جو ہے نا وہ ضرور ٹیسٹ کرنے چاہیے کیونکہ اب لڈو پیٹھی کا سیزن بھی آف ہونے والا ہے تو میں سپیشلی لڈو پیٹھی جو تھی وہ لے کر آئی اور اچھے تھے کافی کرکورے ٹائپ تھے اور یہاں پہ سادہ سٹارٹ جو تھا بس بچوں کا رش بھی ہی پیتا بڑوں کا رش بھی ہی پیتا کافی مزے کے تھے اور میں نے بھی یہاں سے ایک پلیٹ لی امی کے لیے تو نہیں لی کیونکہ پھر فلو ہو جاتا ہے باقی صاحب نے اپنے پھر گول گپے لے لیے تھے اور ایک کلاس میں نے اس کا لیا تھا کھٹائی کا وہ بہت اچھا تھا اور اس طرح سے ڈینر ابھی سٹارٹ ہونے میں ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑا سے یہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور کافی سادہ جو تھا پاپ کنز تھے بچوں کے لیے کیرابلز پاپ کنز ہوتے ہیں وہ بہت ان کا پسند ہوتے ہیں وہ سب چیزیں نو بچے تک کھانا جو تھا وہ بھی سرب ہو چکا تھا اور اس میں کافی رشت تھا کافی ورائیٹی تھی کھانے میں پٹھورے تھے پوریاں تھی چنے تھے سادہ چنے تھے اور آلو کی جو بھجیا ہوتی ہے وہ تھی اور باربی کیو بھی تھا تو میں اور آمنا جو تھے وہ ہمیں اپنا کھانا لے آئیتے باقی سب میموی ہمارے ساتھ ٹیبل انہیں نے جوائن کر لیا تھا کافی دنوں کے بعد جیسے کہتے ہیں نا ایک اویلی سا کھانا کیونکہ رمضان میں ایک بریک آ جاتی ہے اور پھر ایپ پر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو اچھا لگ رہا تھا مزہ آ رہا تھا سب سے ملاقات بہت اچھی لے گی بہت اکسانک ہے فریش مائنڈ ہو جاتا ہے اور پھر جو غلاب جامن تھے وہ آتے جا رہے تھے اور وہ فینش ہو چکے تھے کنہ بھی تھا لیکن میں نے کنہ ٹرائے نہیں کیا تھا جو ہم نے لیا تھا وہ ضرور پرائے پوریاں تھی اور پٹھورے لیے تھے اور غلاب جامن تو جیسے ہی آ رہے تھے لیکن میں نے مریم کو بتانا تھا کہ مریم دیکھو کتنے زیادہ غلاب جامن آئے ہوئے ہیں اور بس یہ کہ بہت اچھا ایوئنٹ ہو گیا تھا اور بچے جو تھے سب صبح سکول جانا تھا تو اسی طریقے سے جو تھے نا سب کو یہی تھا کہ صبح مارننگ میں سکول بھی ہے ٹین او کلاک تک اب یہ تھا کہ ایک ایک کب چائے کا یہاں پہ سب ہو رہا تھا لیکن ہم نے جائے جو تھی اس کو نہیں لیا کیونکہ گھر جا کر ابھی سب نے نماز بھی پڑھنی تھی اور بچوں کے سکول کی ٹائمنگ اس جو تھی نا ان کو بہت کنسیڈر کیا جا رہا تھا اس طریقے سے بس تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر واپس گھر آگے گھر آئے اور پھر چائے کا ایک کپ پی آگیا تو میں نے کہا میں اپنے ویورز کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے بات چیت کرلوں اور انشاءاللہ آپ جو ولوگز ہوں گے بلکل سمر سے ریلیٹیڈ ہوں گے جو روٹین کی لائف آس سے ریلیٹیڈ ہوں گے سمر ہیکس ہوں گے بیوٹی ہیکس ہوں گے کھانے میں کیا ہوگا اب سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا کمنٹس میں ضرور لکھئے گا ملتی ہوں دوبارہ اللہ حافظ ہمارے چینل کی نیکس ٹویٹ یوکلی چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کو آن کر دیں